ہمارے ساتھ نے ہمارے ساتھ نے بہت شکریہ جی سردار شویب صاحب جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ کے قائد ہمارے قائد جناب سردار سگیر صاحب جملہ قائدین جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین ہمارے دوستوں بھائیوں ساتھیوں ہمارے نظریاتی بھائیوں سے ہٹ کر بھی یہاں پہ بے شمار دوست موجود ہیں ہزاروں کے حساب سے کل ایسے دوست بھی موجود تھے جو شاید ہماری تنظیم کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن وہ ہماری ریاست کے باغیرت شہری ہونے کے طور پر کل ہمارے ساتھ چلے ہر جگہ پہ چلے اس پوری ریاست کے اندر اور میں نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ کل کے دھرنے کے بعد یہ آواز جو گزشتہ پندرہ بیس دن سے اس ریاست کے اندر حب الوطنی کی ریاست سے محبت کی ریاست کی وحدت سے محبت کی جو آواز تیزی سے بدل رہی ہے اس آواز کو کل کے مارچ نے اور آپ کے دھرنے اور آپ لوگوں کے عظم و استقلال نے اور زیادہ مضبوط کیا ہے اور جگہ جگہ پہ چاہے وہ میڈیا کا کوئی میدان ہو ظاہرہ جو قابضین کا میڈیا ہے وہ تو اس کو کور کرنے سے رہا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اور پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی اس بات کو لے کے تو بہت بڑی کشمیریوں کے حق میں کمپینڈ چل رہی ہے کہ اتنے لوگ کشمیر کے اندر آزادی جاتے ہیں اور یہ جو عمل ہے ہمارا اور آپ دوستوں کا جو یہ عمل ہے اس عمل نے جو پروپیگنڈا ہے اس کو ظاہر کیا ہے پروپیگنڈے کی اور جھوٹ کی اور نفرت کی جو ہے وہ کوئی بنیادے نہیں ہوتی ہیں اور اس عمل نے جو ہمارا ان دنوں یہ عمل چند رہا ہے اس نے جو ہے وہ سارے پروپیگنڈے جو گزشتات تین چار ہفتوں سے ریاست کے آزادی پسندوں کے خلاف ریاست کی تقسیم کے اس گناونے عمل کے خلاف جو ڈٹے ہوئے ہیں ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو یہاں ریاست کے اندر سے ان قابضین کے سہولتکار جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے اس نام نہاد قابضین کا جو یہ جالی میڈیا ہے اس کی طرف سے یہاں کے نام نہاد مسلط پسندوں کی طرف سے جو بار بار جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں یہ ویسے لوگ ہیں آپ کے عمل نے آپ کی جدوجود نے اس پروپیگنڈے کا خاتمہ کیا ہے نہ صرف خاتمہ کیا ہے بلکہ اس زہریلے پروپیگنڈے کے موں پر جوتے لگائے ہیں اب دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے یہ چھوٹا سا خطہ ایک طرف تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی پوری کی پورا ایک ورڈن اس کا احتمام خود مودی نے کر کے دیا اس نے اگر کوئی ہندوستان نباز بھی نہ اس خطے کے اندر اس کو بھی اسی پلڑے میں رکھا کوئی آزادی پسند تھا اس کو بھی اسی پلڑے میں رکھا کوئی مسرد پسند تھا اس کو بھی اسی پلڑے میں رکھا کوئی ترقی پسند تھا اس کو بھی اسی پلڑے میں رکھا اور جو خموش تھے ان کو بھی اسی پلڑے میں ڈال دی اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ ایک بھی کشمیری جو ہے وہ اندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے ایک بھی فرق جو ہے وہ موڈی کے ایجنڈے کو اور جو اس نے ریاست کی تقسیم کے لیے یہ جو ملی بقت کا پہلا سٹیپ پوچھنے لیا ہے اس کو کوئی بھی ریاست کا پرشندہ قبول نہیں کرتا ہے اب مسئلہ بجتا ہے ازال کشمیر اور گلگٹ پردستان کا مسئلہ یہاں کا کہ یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں سارا کا سارا گند سارا کا سارا بتر سال کا جو یہ ہمارے مسئلے کو تباہ کرنا ہمارے ایشو کو جو ہے وہ کنفیوز کرنے کا جو گند تھا وہ سارا کا سارا اس نام نہاتھ بیس کیمپ کے ذمہ تھا اس داگ کو دونے کے لیے آپ لوگ نکلے ہیں اس داگ کو دونے کے لیے ازادی پسند نکلے ہیں اور جو چور تھے اور سہولتکار تھے وہ بھاگ جہاں یہاں سے وہ کوئی ہندر میں بھی اٹھا ہوا ہے کوئی امریکہ کے جلسوں میں پناہ تلاش کر رہا ہے کوئی انگلینڈ کے برطانیہ کے جلسوں میں جاتا ہے حتیٰ کہ جو نام نہاتھ وزیراعظم ہے اس کو بھی آج اٹھارہ دن ہو گئے ہیں نہ اس کا اس ریاست میں کوئی ہتا پتا ہے نہ اس کو کوئی ٹھکانا ہے نہ ڈاکھانا ہے ایک چیف سیکٹری اور باقی جو فوجی حقام ہیں وہ اس ریاست کو چلا رہے ہیں جنسیاں اس ریاست کو چلا رہی ہیں اور وہ جو ہے وہ ان ساری کاروائیوں میں ملابس ہے وہ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے یہ میرے بھائی اور دوستو میرے محترم بھائی سردار سگیر صاحب یہ بہتر سال میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے سگیر صاحب کی عمر اب تقریباً پچاس پچپن سال کے قریب ہے انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے اس جدوجود میں ہم نے ہم سب نے بھی آپ میں سے بھی بے شمار لوگ ہیں جن وہ چالیس چالیس سال تیس تیس سالیس جدوجود میں ہو گئے ہیں پہلی دفعہ یہ بھٹ رہا ہے کہ پوری قوم کے آگے ایک سکرین آگئی ہے اور اس پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آزادی کے محافظ آزادی کے لیے لڑنے والے لوگوں کے لیے لڑنے والے جو ہیں وہ صرف یہاں کے آزادی پسند ہے یہ جتنے چور اچکے ہیں باقی یہ جتنے فرادی جو ستر سال سے اس ریاست کو چوس رہے ہیں جو اس ریاست کے فنڈ زڑپ کر رہے ہیں جو اس کے وسائل کا عصدار ہے اور ساتھ ان کی گماشتہ جو بیورو گریسی ہے وہ بھی ریاست کو جو ہے وہ ستر پتر سال سے جو نمک کھا رہی ہے اس کا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس ریاست کی آزادی کی جدوجود کو ڈیفینڈ کر سکے یا اس ریاست کی ویدت کو ڈیفینڈ کر سکے یہ بات برکل واضح ہو گئی ہے ممبر سے لے کے تو گلگت کے دوسرے کونے تک برکل کلیر لوگوں کو پتا چال گیا ہے کہ یار اگر کوئی ہماری اس ریاست کا محافظ بنے گا یا ہمیں اگر کوئی بچانے آئے گا تو وہ سغیر خان ہوگا وہ لیبریشن فرنڈ ہوگی وہ انیس ایف نیب ہوگی اور یہ دوسرے کتنے بھی ازادی پسند پی انیس سارے جو ہمارے ازادی پسند ہیں میں آپ سب کے کردار کو سلام پیش کرتا ہوں جس وی ان کا مظاہرہ آپ اس وقت کر رہے ہیں جس برداشت اور صبر کا آپ اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جس دانش مندی کے متقاضی ہیں حالات اور جس قیادت کے متقاضی ہیں حالات وہ قیادت ازادی پسندوں کی صفوں کے اندر موجود ہے انشاءاللہ وطالہ کوئی باہر سے نہیں آئے گا نہ کوئی محمد بن قاسم آئے گا نہ کوئی تارک بن زیاد آئے گا نہ کوئی اور دوسرا آئے گا یہ تیہ شدہ اصول ہے تیہ شدہ اصول ہے قرآن میں کہا گیا ان اللہ آئی ہوگئے یہ رما بے قوم ان حتی ہوگئے یہ رما بے انفس سے ہی کارل مارکس نے کہا کہ مزدور طبقے کی جو آزادی ہے کہ اگر آپ کو آزادی لینی ہے اگر آپ کو فتح چاہیے اگر آپ نے سامراج کو ہٹانا ہے اگر آپ نے قبضے کو جو ہے وہ کرنا ہے تو یہ آپ کا اپنا کام ہے یہ آپ کے حتوں میں ہے یہ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے سماجی مفقرین بھی یہ کہہ رہے ہیں دنیا بھر کے جو پولٹیکل سائنٹیسٹ ہیں وہ بھی یہ آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اس کے پاوجود جو ہماری قوم کے اندر اس پروپیگنڈے کو فروغ دیا جا رہا تھا کہ نہیں جی یہ اسلام آباد ازاد کروا کے دے گا یا امت مسلمہ ازاد کروا کے دے گی یا یہ جو ان کے ٹھکدار ہیں ریاست کے اندر یہ ازاد کروا کے دیں گے اب یہ معاملہ جو ہے وہ یہ کلیر ہوتا جا رہا ہے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ انہوں نے خود لڑنی ہے ان کی صفوں کے اندر قیادت موجود ہے یہی قیادت نگر کے سامنے آئے گی اور اس جو ہے وہ ریاست کو بچائے گی ضرورت اس بات کی ہے مقصر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں سارے دوستوں سے نوجوانوں سے کہ اس وقت ہمیں اپنی صفوں کو یہ پری میچور ہو گیا ہے میں پہلے بھی دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کی کوئی پیشنگوئی نہیں کر پائے تھے اور پولٹیکل ہی اس طرح کی چیزوں کی پیشنگوئی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے آپ نہیں بتا سکتے کہ قوم کب اٹھے گی شاید ہماری تیاری نہیں تھی ہم سف بندی میں مصروف تھے لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا اوبار جو ہے وہ ریاست کے اندر پیدا ہو گیا ہے اب ہم جیسے ہیں جتنے ہیں جس طرح کے بھی ہیں ہم نے جو ہے وہ اپنی قوم کو یہ بتانا ہے کہ ہم میں یہ اپیلیٹی ہے کہ ہم کسی ریولوشن کو کسی انقلابی صورتحال کو کسی بہت بڑے اوبار کو ضائع ہونے کے بجائے اس کو بیعت جانے کے بجائے ہم اس کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کو منطقی انجام کی طرف لے کے جانے کی منظر کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ ہمیں ثابت کرنا اور اس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے قیادت کے ساتھ چلا اس کی بات ماننا یہ جو دن ہے اگلے آنے والے جتنے بھی دن ہے یہ محاذ جنگ کے دن ہے آپ سارے محاذ جنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ جو ہے وہ توپوں کی اور گولیوں کی گن گریج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان کی بدماشی کو ان کے خوپ کھلائے ہوا جو خوپ ہے اور جو ان کی تاریخی کی تاریخی کی جو دیواریں ہیں آپ نے ان کو پاش پاش کر دیا ہے ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے کہتا ہوں کہ شرم کب کام ہے ان پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے کارزین کے لیے ان کو اپنا بوریہ دستر اپنے پٹھو اور لکڑی کے بکسوں میں ڈھال کر یہاں سے مو کرنا چاہیے نکلا چاہیے ان کا یہاں میں کوئی کبھا نہیں اور ہم نکالیں گے انشاءاللہ وطالہ لیکن نظم و ضبط کے ساتھ اگلے مورچوں پر بیٹھے ہوئے یہ ضروری نہیں ہے کہ سردار سہیر خان وہ پیچھے وہ پیچھے وہ پیچھے ہر کارپون کے پاس جا کے تو مشاورت کر کے فیصلہ کریں فیصلہ اس کو کرنا ہے آپ نے اس کے فیصلے کا ساتھ دینا ہے آپ نے اس کی ذہانت اس کی فراست اس کی پرداشت اس کی جو دانش ہے اس کے اوپر اعتماد کرنا ہے قائدین کے اوپر آپ جب تک اعتماد نہیں کریں گے مجمع جو ہے وہ منتشیر ہو جائے کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایک جلوس اگر یہاں سے وہاں نہیں جا پاتا تو وہ شام کو کہتے ہیں اور نہیں جی یہ کچھ نہیں ہو سکتا قیادت بھی گئی ہے سودہ لگا لیا ہے اس نے ہم نے تو جو ہے وہ پار جانا تھا ہم نے ادھر اننا تھا ہم نے ادھر اننا تھا ایسے یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا ہمیں بہت زیادہ ڈسکلن کی ضرورت ہے بہت زیادہ نظم و ضبط کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں جب تحریکیں بنتی ہیں جب جو ہے وہ مقابلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت وہ سارے لوگ جو بکھے ہوئے ہوتے ہیں جو عملات میں اکٹھے نہیں ہوتے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم نے ازادی پسندوں نے قوم کو یہ دکھایا ہے کہ ہم اختلافات کے باوجود چاہے وہ شخصی نویت کے ہوں وہ نظریاتی نویت کے ہوں یا جس بھی نویت کے ہوں ہم نے تمام اختلافات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اس قوم کی رہنمائی کا جو فریضہ ہے وہ انجام دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس پر قوم آپ کو سلام پیش کر رہی ہے اس پر لوگ اتنے خوش ہیں اس پر آپ کے کارکنان اتنے خوش ہیں دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے کشمیری اتنے خوش ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں پہلی دبا میں نے یہ محول دکھا ہے اس لیے جو بھی عمل ہوتا ہے آپ کا وہ قیادت کے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے ہمیں جھڑ کر آگے بننا ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ان احتجاجوں کو جن کے کنکرینٹ مطالبے ہیں جن کے واضح مطالبے ہیں ان کو مبہم احتجاجوں کے ذریعے کنفیوز احتجاجوں کے ذریعے ان کا جو رخ ہے اور ان کی جو طاقت ہے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف مقاطبے فکر کے کھڑ پینچوں کو اور جو وظیفہ خور ہیں ان کو لے کر ان احتجاجوں کو جو ہے وہ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بھی ہم نے روکنا ہے اور اس کے لیے ہمیں قوم کا ساتھ چاہیے ہم ان سارے لوگوں سے جو ستر سالوں سے ان ٹھیکے داروں کی جماعتوں کو بوٹ دے رہے ہیں ان جو ہے وہ الہاب پرستوں کی جماعتوں کو بوٹ دے رہے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں ہمیں اس ان کے ان کے خلوص پہ اور ان کے ان کی کشمیریت پہ کبھی بھی کوئی شبہ نہیں رہا ہے ہم نے ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ اپنا جو انتحاب ہے اپنا جو ویٹ ہے اس کے لیے رائٹ چوئیس کا انتحاب کریں آج یہ مرخلا جو ہے وہ اس انتحاب سے آگے کی بات ہے یہ کٹ پتلی اسمبلیوں کا الیکشن نہیں ہونے جا رہا ہے ہماری ریاست کی ویدت پر حملہ ہو رہا ہے ہماری شنات کو بٹایا جا رہا ہے آج ایلی گلانی کی جدوجود بھی ایکسٹریم رائٹ سوینگ جو ہے ان کی جدوجود بھی جو لیفٹ وینگ ہے اس کی بھی اور جو سینٹر میں ہے ان کی بھی تمام جو جدوجود تمام قربانیاں تمام معصوم حصدیں تمام معصوم لاشیں وہ آنکھیں جن کے اندر جو ہے وہ پیلٹ کے وہ ٹکڑے بھی تک پڑے ہوئے ہیں ہزاروں کی حساب میں وہ رہنما جو جنوں میں پڑے سڑ رہے ہیں گیارہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پڑے سڑ رہے ہیں یہ سارے جو ساری عزتیں اور قربانیاں اور جدوجود ہے مقبول برگ سے لے کر ان کے بھی پیش روگوں سے لے کر وہ ساری کی ساری ضیا کی جا رہی ہیں اور یہ ان ریاستوں کا اور خصوصاً یہ جو اسلام آباد کی ریاست ہے ان کا یہ بطیرہ رہا ہے یہ ماضی بھی ہم نے ان سے سبق نہیں سیکھا ہم نے آگے پیچھے جو ان کی پالیسیاں تھی چاہے وہ خالستان کے اندر ہوں وہ افغانستان کے اندر ہوں یا کسی بھی اور جگہ پہ ان کا کام چل رہا ہو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی چیزوں کو درست کر سکیں اور آج انہوں نے وہی کام کیا ہے جو وہ باقی تحریکوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں جو انہوں نے افغانستان میں کیا جو خالستان میں کیا یا کہیں اور جی جہاں جہاں ان کے ہاتھ پڑتے تھے وہاں جو انہوں نے کام کیا آج وہ کام موڈی کے جو ہے وہ ہاتھ وہ کر کے اس کے پکڑ کے امریکہ کے اندر سے ایکسٹینشن لے کے وہ آج تقسیم کشمیر کے اس سائن پر ڈاکومنٹ کر کے ان سارے لوگوں کو اور ان کی قربانیوں کو انہوں نے ٹھوکر ماری ہے ڈاللوں کے بدلے اور اپنے سٹیٹیجک مفادات کے بدلے جن کو یہ اٹھا اٹھا کے پھر دیتے تھے جو ہمیں یہاں گلیوں پہ نوید فتح اور نوید انقلاب کی کنفرنسیں سنایا کرتے تھے آج وہ جو ہے کہیں نظر ہی نہیں آتے ہیں ان کے دروازے حوالداروں نے بند کیے ہوئے ہیں انڈی کھولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اس لیے کہ یہ سودا لگا چکے ہیں اور ہمیں آکے بتاتے ہیں کوئی خوش فہمی میں نہ رہے تو اس لیے یہ فارس اب جو ہے وہ صرف اور صرف ازادی پسندوں کے اوپر آ گیا ہے کہ اس گنونی تقسیم کو اس ظالمانہ قتل و غارت کو اس ظالمانہ خونی لکیر کو جس نے ہمارے خاندانوں کو تقسیم کر رکھا ہے جو ہم پر ستر سال سے گھولے برسا رہی ہے اس سارے ظلم و جبر کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک پورا من عوامی انقلاب کو لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھیں یہ انقلابی پارٹیوں کا کام ہے یہ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کا اس کیڈر کا کام ہے کہ اس وقت جب قوم اپنا اپنا ایکسپریشن باہر لانا چاہ رہی ہے قوم ہم اپنے آپ کو کہیں کھڑا کرنا چاہ رہی ہے تو وہ تامک تویاں نہ مارے وہ ملہوں کے پیچھے نہ چلے وہ ان جو ہے وہ نام نحاد ازاد کشمیر اسمبلی کی جو یہ مداری ہیں ان کے پیچھے نہ چلے بلکہ وہ اپنی سمت درست کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس انقلابی کافلے کے پیچھے رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ فتح کی طرف لے کے جائے عوام کے بغیر فتح نہیں ہوگی کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگی اور اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو بہت سارے جو ہمارے ہماری جو سخت لائنے ہیں ہارڈ لائنے ہیں کمپرومائز نہیں کرنا کمپرومائز کی کوئی کوئی مشورہ نہیں لے گا نہ ہم مانیں گے کسی صورت میں لیکن لوگوں کو ساتھ چلانے کے لیے ان کو احساس دیرانا ہوگا ان کو سمجھانا ہوگا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں یہ غلط ہے اور یہ درست ہے اس وقت آپ پارٹیوں کو چھوڑ کر اپنے بطن کا جنڈہ اٹھائیں یا بطن کے لیے لڑنے والی لیبریشن فرنٹ کا جنڈہ اٹھائیں یا اور دیگر ازادی پسندوں کا جنڈہ اٹھائیں غیر ملکی جنڈے چھوڑیں غیر ملکی جنڈے چھوڑیں اور پھر اس تحریک کو جو ہے وہ منت کے انجام کی طرف لے کے جائے میں ازاد کشمی کی جو ایڈمنسٹریشن کا کال کا رویہ ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ یہاں کے عوام کے ساتھ مجھے آپ یہ بتائیں کہ روز جلوس جا رہے ہیں سیز فائر لینڈ پر نگرانی میں نگرانوں کی اور مخبروں کی نگرانی میں کبھی چکوٹھی جلوس جاتے ہیں کبھی فلانی جگہ پہ جاتے ہیں کبھی فلانی جگہ پہ جاتے ہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ایک دو لڑکے ہمارے وہ بھی ہمارے لڑکے جے کے لڑکے چھوڑوئی میں جو ہے وہاں پر وہ ان کو گولیاں لگ گئیں کسی نے نہیں روکا خویرٹہ میں لوگوں کو گولیاں لگ گئیں کسی نے نہیں روکا آج کوئی ملویوں کی تین تنزیموں نے اعلان کیے ہوئے ہیں کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے ازادی پسند ہم جب اعلان کرتے ہیں تو ہمیں یہ باشن دینا شروع ہو جاتے ہیں وہ جیے لوگوں کو لے کے سیز فائر لائن پہ جا رہے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ جا کے لوگوں کو یہ مروائیں گے یہ اتنا بڑا فراد انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور ہر آدمی کے موں میں یہ یہ لفاظ جال رہے ہیں لوگوں کو لے کے مروائیں گے میں ان سے کہتا ہوں میں صبح جرائی پرائی میں بھی یہی سوال میں نے کیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس پوری کی پوری سیز فائر لائن کے اوپر یہ جو لاکھوں آبادی رہ دی ہے صبح دوپیر شام ان کی شادیاں بیعہ ماتم جلسے ترانے یہ سارا کچھ جو چل رہا ہوتا ہے ان کی زندگی کا تو فاروق ایدر سمید کسی مولوی سمید کسی جو ہے وہ وائس سمید کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ سیز فائر لائن پر جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں ان کو پیچھے کیا جائے ان کے بنکر بنائے جائیں ان کو فازد دی جائے اور ان کی زندگیوں کو اور ان کی عملات کو محفوظ کیا جائے کبھی کوئی مولوی بھی تقریر نہیں کرتا کوئی سیاستدان بھی بات نہیں کرتا جب بھی ہم احتجاج کرتے ہیں ہم سیز فائر لائن کے لوگوں کے ایک کے ساتھ آگے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اندر کی جو ہے وہ یہ جاگ جاتی ہے جیگہ ہم فازد کے لیے ان کی لوگ مارے جائیں گے اور اس سے پہلے کہ لوگ سیز فائر لائن پر جا کے مارے جائیں یا کسی گولی کا شکار ہوں یہ پہلے ان کو خود مارتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ان پر لاتھیاں آنسو گیس گولیاں پتھڑاؤ اور ان کو گرفتاریاں کرتے ہیں اور ان کو شہید بھی کرتے ہیں جیسے نیم بٹ کو شہید گیا اور اس کے بعد بیگارتی سے کہتے ہیں ہم تو ان کو بچانے کے لیے جا رہے تھے اتنی جھٹھائی اور اتنی بیگارتی اور اتنا میں کہتا ہوں زینی اور علمی اور سیاسی دیوالیہ پن جو یہاں کی حکمران کلاس جو یہ لولی لنگڑی یہاں زبراباد میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے پیٹھوں کے پاس ہے اتنا سفلہ پن اور گھٹیا پن کسی اور جگہ پہ موجود ہی نہیں یہ ان کا رویہ ہے اور پھر پر بندے کا بازار کھولا ہوا ہے یہ سگیر خان لوگوں کو قتل کرواتا ہے انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ تکیر کلانی اور اس کی بیوی جو ہیں انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور را کے ایجنٹ ہیں اور فلان ہے اور فلان ہے اور یہ سارے کام ایجنٹ کر رہے ہیں جو ایجنٹ ہیں وہ جس طرح ایک میٹرک میں ایک ٹیسٹ پیپر ہوتا تھا تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا چور بھی کہے چور چور تو یہ جتنے چور ہیں جتنے ایجنٹ ہیں جتنے انڈیا پاکستان کے دلال ہیں ان کا سارا پروپیگنڈا اس وقت دیئے ہے یہ اندوستانی یہ جنے پہ ہو رہا یعنی یہ بغیرتی کی انتہا ہے کہ لوگ اپنی جانے لینے کے لیے توپوں کے موں کے سامنے کھڑے ہیں بھئی ہماری ریاست کا قبضہ چھوڑو اور اس ریاست کا خون چوسنے والے پیچھے بیٹھے ہوئے بزاروں میں ائر کنڈیشن دفتروں میں اور پجاروز میں اور وہاں پہ اسمبلی کے اندر مراد کھاتے ہوئے یہ باشن دیتے ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں انڈیا کے ایجنٹ اس وقت وہ ہیں مودی کے یار اس وقت وہ ہیں جو یہاں کے لوگوں کو مار کر یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ مودی کا ایجنڈہ ٹھیک ہے ہم بھی ان کو رکیں گے اور یہ بھی ان کو رکیں مودی کا جو یار ہے مودی کا جو یار ہے موڈی کا جو یار ہے ہمارا بلکل کلیر مطالبہ ہے ہم نے کہا میں نے پچھلے دنوں بھی تین چار جبوں میں یہ کہا ہے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی یہ پاکستانی فوج کو نکالنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ جی پاکستانی فوج کے خلاف ہے بھائی ہماری مجبوری ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں میں پاکستانی فوج بیٹھے ہوئی ہے اس کے باوجود بھی ہم نے وہ عرقد نہیں کی جو تم نے قوم مدہدہ میں کی ہوئی ہے جو تم نے تیرہ آگاست انیس سو اٹھالیس کو قائد آزم محمد علی جناہ کی احیات میں زندگی میں لیاقت علی خان کی زندگی میں نیرو اور گندی کی زندگی میں تم نے وہاں قوم مدہدہ میں یہ کی ہوئی ہے کہ یہ دونوں فوجیں کابض ہیں ہم اپنی پہلے نکالیں گے ہم ساری نکالیں گے یہ تھوڑی نکال لیں یہ ہم نے نہیں کی ہوئی ہے ہم نے آج تک نہیں کہا ہمارا مطالبہ کیا ہے ہمارا مطالبہ ہے دونوں فوجوں کا انخلاف کیا مطالبہ ہے دونوں فوجوں کا انخلاف بیاک وقت انخلاف مکمل انخلاف کوئی بھی فوج نہ انڈیا کی فوج یہاں پہ زیادہ حصہ نکالیں اور تھوڑا رکھیں نہ یہ زیادہ حصہ نکالیں اور تھوڑا رکھیں اور پھر یہ جو جس حقے خودرادیت کے باشر دیتے پھرتے ہیں پوری دنیا کے اندر یہاں مظفر آباد آتے ہیں یہ جو ہے اور انہوں نے ڈراما لگایا ہوا ہے ایک مہینے سے کشمیر بڑھے گا پاکستان اور حقے خودرادیت دو متزاد چیزیں دنیا کا یہ واحد ملک ہے جو ایک ہی وقت میں کوئی درجن پر متزاد بیانات اور نیریٹیو لے کر چلتا ہے اقوام مدہدہ میں الگ سلامتی کونسل میں الگ اوائی سی میں الگ دفتر خارجہ میں الگ اسلام آباد میں الگ مظفر آباد میں الگ اور دیلی میں الگ دیلی میں جاتے ہیں تو تاشکند کرتے ہیں دیلی میں جاتے ہیں تو شملہ کرتے ہیں دیلی میں جاتے ہیں تو اعلانِ لاہور کرتے ہیں دیلی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں آج کے بعد مسئلہ کشمیر پر کوئی بھاگ نہیں کریں گے اور جب یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں کشمیری عوام کے حق کے خودرادیت کا مسئلہ ہے اب حق کے خودرادیت جو کیسے امپلیمنٹ ہوگا حق کے خودرادیت اس وقت امپلیمنٹ ہوگا جب فوجیں نکلے گی فوجوں کا انخلاح ہوگا سیز فائر لائن کا خاتم ہوگا اس کے بعد اٹھ کے خدرہ دیت کا مرحلہ آتا ہے اس سے پہلے کیسے آ جائے گا پاکستان کی فوج بیٹھی ہوگی اندوستان کی فوج بیٹھی ہوگی ان کے سارے جو ہے وہ یہ نیٹ ورک یہاں پہ بیٹھا ہوگا تو کون علو کا پتھا یہاں پہ اٹھ کے خدرہ دیت کروائے گا اور کیسے یہاں پہ ایک امپارشل جو ہے وہ ووٹ پڑے گا اس لیے یہ جو پروپیگنڈے ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ صرف لوگوں کو برگلانے کے لیے یہ صرف جو ہے وہ آزادی پسندوں کا جو ہے برتا ہوا قبولیت جو ان کے بیانیے کو جو ان کی گزشتہ چالیس پچاس سال کی اندھک جدوجود کو انکمپرومائزنگ جدوجود کو حکیرانہ اور درویشانہ جدوجود کو جو قبولیت مل رہی ہے اس سے یہ چمچے اور کچھے اور یہ زکاة خور اور وظیفہ خور چندے کھانے والے یہ جو ہیں وہ خائف ہو کر ایجنسیوں کے عالا کار بن کر اور ان قابض حکومتوں کے عالا کار بن کر جو ہے وہ یہ پروپیگنڈے کو فروغ دے رہے ہیں ہمارا برگل میں ختم کر رہا ہوں مطالبے ہمارے کلیر ہیں اور واضح ہیں ہم صرف یہاں پر انسانی حقوق کے پروہ ویلہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم صرف یہ کہنے نہیں آئے ہیں کہ سیز فائر لینڈ پر وہ بندے مار گئے جی اس کو پانچ لاکھ رفیہ دے دیں آپ کی بڑی مربانی ہوگی آپ کے بچے جی ہیں اور آپ خوش رہے ہیں اور آپ کا اسلام آباد اور دیلی جو ہے وہ آباد رہے شاد رہے ہم یہاں پہ یہ باشن دینے کے لیے نہیں آئے ہیں وہ باشن گیسی کے دفتر سے جو جلوس نکلتا ہے وہ دیتے ہیں یہ ہم نہیں دیتے ہیں ہمارے مطالبے پھرکل واضح اور کلیر ہیں ایک عالمی برادری جو یہ ہٹلر سانی جو گٹھا ہوا ہے اور جو اس پورے جنوبی ایشیا کو آگ اور وارود کے ڈھیر میں تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اس طرف جو گمران طبقات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ملی پکت سے اس کو جو نیوکلر فلیش پوائنٹ بنایا جا رہا ہے اس کو روکا جائے وہاں پر قیدیوں کو رہا کیا جائے وہاں پر کرفیو کا خاتمہ کیا جائے وہاں پر شہری اور شخصی ازادیوں کو بحال کیا جائے وہاں پر اظہار رائے پر جو پہ بندی ہے میڈیا پر جو پہ بندی ہے سکولو اور کالچوں کو جو بند کیا گیا ہے ٹرانسپورٹ کو جو بند کیا گیا ہے اس کو فل فور بحال کیا جائے پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں اس مسئلے کے مستقل حال کے لیے ہمیں ایک کلیر کٹ جو ہے وہ روڈ میپ اور ایک شیڈیول دیا جائے کہ کب یہاں سے فوجوں کا انخلاق ہوگا کب یہاں سے جو ہے وہ اگر اقوامل دیدہ کے بہت سرین آئیں گے یا یہاں کی جو ہماری ریگولر فورسز ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کی آرمی میں بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ سرکسز دے رہے ہیں ان کو واپس اپنی ریاست میں بیج کر یہاں پر اس آرمی کو یہاں سے نکال کر دونوں فوجوں کو ان کو سبسٹیٹیوڈ کرتے ہوئے ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا جائے کہ دس سال کے اندر یا پندرہ سال کے اندر اس مسئلے کو ایک فائنل ویڈکٹ کے ذریعے حل کیا جائے گا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے گا یہ اس مسئلے کا حل ہوگا وہ دیلی ہے وہ اسلام آباد ہے یا وہ ان کا باپ ٹرمپ ہے وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے ہم سارے مار سکتے ہیں ہماری لاشیں گر سکتی ہیں پورے کا پورا کشمیر قبرستان میں تبدیل ہو سکتا ہے پورے کی پوری ریاست جو ہے وہ قبرستان میں تبدیل ہو سکتی ہے لیکن ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے یہ وہ قوم نہیں ہے یہ کراچی کی کچھا کوئی کی قوم نہیں ہے یہ تمہارے اسلام آباد میں جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن کے ٹکڑوں پر پلے والی قوم نہیں ہے یہ گیارت من یہ پہڑوں کے پیٹے ہیں یہ اپنی زمین رکھتے ہیں یہ اپنا گاہ رکھتے ہیں یہ وہ جو پلستین میں جب ظلم ہوتا ہے جب فرانس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب بوسینیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب افغانستان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہ مذہب دیکھتے ہیں نہ مسلک دیکھتے ہیں نہ علاقہ دیکھتے ہیں نہ رنگ دیکھتے ہیں صرف انسانیت کو دیکھ کر یہاں کا بچہ جو ہے وہ پہاڑوں کا ہر پارج جو فطرت کا نگے بان ہے وہ آواز اٹھاتا ہے تو ہم اپنی آزادی کے لیے اتنے مرے ہوئے نہیں ہیں تم یہ مت دیکھو کہ ان کے پاس پچاروں نہیں ہیں ان کے پاس چلنے کے لیے گھاڑی نہیں ہے ہم تمہارے پچاروں والوں سے اور جن کے اتنے اتنے لمبے پیٹ اور اتنے اتنے گردنے ہیں ان سے ہزار گنت زیادہ پیدے چلنے کی صلحیت رکھتے ہیں یہ ہمارا وطن ہے ہماری مرکی ہے کسی کی مدباری پیٹ کو جاؤ تسلیم نہیں ہونے دیں گا کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاؤ آرہی ہے جب سات سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہوں میں سجدے تھے وہ ریت ابھی تک باقی ہے یہ رسم ابھی تک جاری ہے کچھ اہلے ستم کچھ اہلے حشم میں خانہ کی رانے آئے ہیں تہلیز کو چون کے چھوڑ دیا سوچا کہ یہ پتھر بھاری ہے اور زخموں سے پتن گلزار سے ہی اور ان کے شکستہ تیر گینو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے جب پرچمے جان لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ حیبت تاری ہے کس ضرم میں ہیں اپنے دشمن کس ضرم میں ہیں اپنے دشمن شاید یہ انہیں معلوم نہیں کہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے اس اطاعت کو سلامت رکھنا ہے اس کو قائم رکھنا ہے اس کی صفو میں جو دھرانے ڈالے گا وہ ہمیں سے نہیں ہوگا